اوزباللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج اغسط انیس سو تہتر کی چھبیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ یونس کی اٹھارویں آیت سے فرہا ہے ٹین اوور ون ای لیکن آج میری صورت یہ ہے کہ سینے میں جذبات کا اتنا تلاتم ہے برا ہوتا سکتا کہ اس میں میں دیکھتا ہوں کہ سکر کے ماؤں کہیں ٹکنے ہی نہیں پا رہے میں تباً کافی سہار اور برداشت کا انسان ہوں ذرا ہوتا کہتا ہے ذاتی حوادث اور نصاب کو تو کبھی میں ذکر نہیں کیا کرتا اجتماعی اور ملی حوادث کی کافیت یہ ہے انیسہ گیارہ بارہ میں بلکان وار ہوئی اگرچہ اس زمانے میں عمر میری چھوٹی سے تھی لیکن احساسات اسی وقت سے بیدار ہو چکے تھے وہاں سے یہ جو اس ملت مرہومہ پر حوادث کی الغار دیکھنی شروع کی تو گواہ ساٹھ برس ہو گئے اس واقعے کو مسلسل اور پہم اسے انہی آفات کا شکار پایا دار ہی وہ ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں کہ اس امت پر تو خوشیوں کا دن شاید ہی کوئی آتا ہو اس کی تو عید بھی غم میں گزرتی ہے لیکن ان جیدوں کو برداشت کیے چلا آ رہا تھا نزشتہ دو سال سے جو کچھ ہم پر بیٹ رہی ہے وہ ایسا تھا کہ اس کا ایک مجموعی تاثر آہستہ آہستہ اثر انداز ہوتا چلا گیا یہ مملکت جیسا کہ میں کئی برد ارز کر چکا ہوں میرے ایمان کے تقاضے کی تکمین کا ذریعہ آدھی مملکت چلی گئی باقی آدھا حصہ جو ملک کا رہ گیا اس کے متعلق اس سے زیادہ کیا کہا جا سکے کہ اس حصہ ملک میں بھی شاید ہی کوئی فرد ہوگا جو اتمنان کی نیند سو تک تا یہ آج کی حالت ہے اور مستقبل اس سے بھی تاریخ در نظر آتا ہے لیکن وہ جو اس نے کہا تھا کہ ہوتو کی غالب بلائے سب تمام ایک مرگ ناگہانی اور ہے یہ مرگ ناگہانی اس سلاب کی شکل میں ہم پر متعلق ہوگا ایسا عالم کی سلاب کہتے ہیں تاریخ میں کہیں ادھر نہیں آیا آج سے بھی تباہی ہوتی ہے لیکن آج سے تو اس کے رخ سے ذرا پیچھے انسان ہٹ جائے تو محفوظ ہو جاتا ہے زلزلے کی تباہی بڑی ہی شدید ہوتی ہے لیکن وہ ایک مقام کی تباہی ہوتی ہے اس تباہی کی تو قیفیت یہ ہے کہ یوں کہیے کہ جہاں سے مغربی پاکستان کا میدانی علاقہ شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کے جہاں یہ علاقہ ختم ہوتا ہے میدانی علاقہ دریاؤں کے تاس کو کہا جاتا ہے سارا ملک پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور ہر صبح جو نئی خبریں آتی ہیں وہ پہلی خبروں سے بھی زیادہ اندوہناک اور افسردہ کرنے والی ہوتی ہیں ابھی کچھ اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اس تباہی کی شدت اور وسط کتنی زیادہ ہے لیکن ایک چیز جس سے میرے ان زخموں پر واقعی نمک کھڑتا جاتا ہے وہ اور ہے ان علاقوں کے لوگ تباہ اور برباد ہو رہے ہیں بے قصد بے بس مجبور اور ان کے مدلک کہا یہ جا رہا ہے کہ تمہیں تمہارے گناہوں کی صدا مل گئے یہ ان گناہوں کی پاداش میں یہ کچھ ہو رہا ہے دنیا تو ان کی یوں تباہ ہوئی تھی اور ان مرنے والوں کے کان میں اگر آخری لفظ یہ ڈالا جائے کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے تمہارے گناہوں کے بدلوں میں ہو رہا ہے گوہ بڑے ہی گناہ غیر تھے تم جس کی وجہ سے یہ سزا پا رہے ہو سوچو تو سہی کہ ان کے اوپر کیا بیٹی ہوگی یہ تم کا کوئی نہیں اتنا یہ سوچتا کہ کیا یہ سارے گناہ شکڑ گاڑ سیال کورٹ سے لے کے اور درمیانی علاقے لاہار سے بھی اس پار شہدارہ پھر شرکپور شہو پورا اور یوں گزرتے ہوئے آگے پھر آج سکھر اور زادو اور یہ اس سارے ملک کے گناہیں جو تھے وہ سمٹ کے ان علاقے کے لوگوں کے حصے میں آگئے تھے رابی کے اس پار شہدارہ والے جتنے تھے سارے فاسق اور فاجر اور ہم بڑے متقی اور پرحیزگار کیونکہ ان پر تو یہ عذاب آیا ہم پہ تو عذاب یہ نہیں آیا سوچئے ذرا کہ یہ بات کہاں پہنچتی ان پر کیا بیٹی ہے جن سے یہ کہا جاتا ہے کیا فرق ہے ان میں اور ہم میں وہ رابی اگر اپنا رخ شرکپور اور شہدارہ پور کی طرف نہ لکھ کر لیتا اور ادھر در بند ٹوک جاتا ہم بھی اسی عذاب کے اندر مبتلا ہو جاتے تو آپ جو ہم بچے ہوئے ہیں تو کیا ہم اپنی نیکیوں کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں اور وہ تو تباہ ہوئے ہیں کیا وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ ہوئے ہیں میں ابھی ارز کروں گا کہ یہ چیز کیا ہے ٹھیک ہے الفاظ تو یہ استعمال ہوتے ہیں ان کے مفہوم غلط اب اس میں ایک سازش یہ طبیح حوادث ارزی اور سماوی یہ زمین کے رہنے والوں کے گناہوں کی وجہ سے نہیں آتے یہ طبی قوانین ہیں فطرت کے یہ ان کے مطابق سب کچھلی نماع ہوتا ہے سلاب کیا ہے عام ایوریج اور آس سے زیادہ بارشیں ایک خاص علاقے میں ہوئے اوپر کا علاقہ جنہیں کہا جاتا ہے وہ پانی ہتے ہتے دال سے بڑھ گیا دریان کے سواحل میں اس کی سمائی نہ ہوئی وہ بفرکار ادھر ادھر پھیل گیا یہی ہے نا جسے سلاب کہا جاتا ہے اس میں ان گناہوں کا کیا دخل دنیا کے جن ممالک نے ان چیزوں کا انتظام کر رکھا ہے ان کے ہاں بارشیں برستی ہیں سلاب بھی آتے ہیں ابھی میں ارز کروں گا تباہیاں نہیں آتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ حالم کا ملک سطح سمندر سے نیچے ہے سمندر کے ساتھ واقع ہوا ہے اس کی سطح سے نیچے سمندر کی کسی جھیل کی دریاء کی نہیں انہوں نے بند باندہ ہوا ہے انہوں نے زمین ہی اپنی سمندر سے کھینس کے دیتے ہیں سوچیے تو صحیح کہ اس قسم کے بند کے نیچے جو جندگی گزار رہے ہوں کس قدر خطرہ مول لے رکھوں لیکن ایک خطرہ پانی کا اس میں سے نہیں ٹپکتا یہ نہیں کہ حولان کے رہنے والے ہماری اسطلاح کے مطابق بڑے نیک واقعہ ہوئے ہیں طبیعہ وادث انہ وادث کے متعلق تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ شاکیہ ہے یہ بارش اور بارش کا پانی وہ تو کہتا ہے کہ ارض و سماد کے اندر یہ نظام جو ہے اس کے اندر جتنی قوتیں ہیں ہم نے انسان کے تابع فرمان کر رکھا ان کو مسخر کر رکھا اپنے قانون کی زنجیروں میں جو قانون بھی ان قوانین کا علم رکھتی ہے اور اس کے مطابق عمل کرتی ہے یہ پانی یہ ہوائیں یہ جھکڑ یہ زلزلے یہ آنیاں یہ سارے مسخر ہوتے ہیں جب آن کی سرزمین ہر آئے دن وہاں زلزلے آتے تھے زمین کے نیچے جو زلزلہ آتا ہے اس پہ تو اختیار نہیں تھا زمین کے اوپر تو وہی ماشتی تھی ردت العمر وہ تذبہ کرتے رہے سوچتے رہے اور اس کے بعد ایسے مقانات انہیں ایجاد کر لیے کہ زلزلے آتے ہیں اور کوئی مقام گرتا ہی نہیں وہ ان لوگوں کے مقابل میں زیادہ نیک نہیں ہیں جن کے ہاں زلزلے تباہیاں اب بھی مکا رہے ہیں جسے تباہی کہا جاتا ہے وہ ہوتی کیا ہے یہی سالات کا پانی جہاں سے آیا تھا وہ پہاڑوں سے گزرتا میدانوں سے گزرتا جنگلوں سے گزرتا ریگستانوں سے گزرتا لیکن انہیں لاکھوں سے گزرتا جن میں کوئی انسان نہیں بستا تھا وہ گزر کے اپنے راستے پر چلتا ہے چلتا چلتا سمندر میں جا گرتا یہ تباہی تو ایک تر ہو رہی کسی ایک فرد کو بھی یہ حلات نہ کرتا تباہی اس وقت یہ کہی جاتی ہے جب اس کی زد میں انسان آتا اور انسان وہ اس کی زد میں آتا ہے جس کے پاس حفاظتی تدبیر نہیں ہوتی اسی کا تباہی کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلاب کی تباہی تمام تباہیوں سے زیادہ عالمگیر اور شدید اور اسی لئے شاید قرآن کریم نے جن تباہیوں کا ذکر کیا ہے اس میں سب سے پہلے توفان ہی کا ذکر کیا ہے لیکن اس توفان سے بچنے کی تدبیر کیا بتا حضرت نوہ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہی جو تھے ان کے مومن اور نیک ہونے میں تو کوئی شواہی نہیں ہوتا یہ محض نیک ہونا اگر ان توفانوں سے بکا سکتا تو انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہا یہ گیا حضرت نوہ علیہ السلام پیغمبر سے کہ توفان آنے والا ہے کشتی بناو اس سے بچ جاؤ گا ایک پیغمبر اور اس کی اولی امت جو ایمان اور عمل صالحہ کے مجسمے ہوتے ہیں وہ بھی اگر اس حادثے سے اس توفان سے بچے ہیں حفاظتی تدبیر کی روح سے بچیں حفاظتی تدابیر نہ ہوں تو یہ تباہیاں لاتے ہیں حوادث حفاظتی تدابیر موجود ہوں تو یہ کوئی تباہی نہیں لاتے قرآن نے یہ واقعہ ذکر کر کے بتا دیا ہوں کہ یہ حوادث آتے رہیں گے ان سے بچنے کی تدبیر یہ ہوگی ان لوگوں کے سامنے حضرت نوہ علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے وہ مذہب لڑا رہے تھے اس جیز کا یہ تھی ان کی سرکشی یہ تھی ان کی معصیت اگر وہ اپنی جذبات کی تاریکیوں میں نہ ہوتے زد نہ کرتے کہ جو کچھ یہ کرے گا ہم نے اس کے خلاف کرنا ہے دیکھ رہے تھے سامنے یہ کچھ کر رہا ہے بدا بھی ہو رہے تھے کہ یہ اس لیے کر رہا ہوں اگر وہ بھی کشتیاں بنا لیتے وہ بھی بات جاتے ہیں یہ جو گناہ ہے جس کی پیداش میں وہ دوبے یا اہم دوبے اور دوبنے والے دوبتے ہیں وہ جو نیکی جس سے بچنے والے بچے بچ سکتے ہیں جہاں تک یہ فطرت کے حوادث کا تعلق ہے میں وہاں تک گفتگو کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ جو جو قوم صحیح تدابیر نہیں کرتی ان پہ تباہی آ جاتی ہے جو ان کے لیے تدبیریں کر لیتی ہے وہ تباہیوں سے بچ جاتے ہیں جسے گناہ کہا جاتا ہے گناہ کا لفظ نہ استعمال کیجئے کہ ہمارے ذہنوں میں اس سے خاص قسم کا تصور آتا ہے نیکی کے متعلق بھی ہمارا تصور معدود ہو گیا ہے کہیے کہ یہ تباہی آتی ہے قائم کے اس اجتماعی جرل کے بدلے میں کہ اس نے اس سے بچنے کی تدبیر اختیار نہیں کی جرائل کہیے عزیز علمان گناہ نہ کہیے کہ یہ سارے بچنے والے مطمر ایک طرف ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور مرنے والوں کے کان میں آخری وقت یہ دال دیتے ہیں کہ تم گناہ گار تھے تمہیں تمہارے گناہوں کی پاداش میں یہ کچھ میرا آواز یہ بلاندھونی چاہیے کہ جو ذمہ دائرہ گرات سے ان کے مجرمانہ تغافل کی پاداش مبناہ پر یہ سب کچھ ہوا ہے جرائم کی وجہ سے یہ ہوا اور جرائم یہ ہیں غالباً پچپن میں یہاں سالاو آیت آدم گیر میں یہاں سے دور تھا اس زمانے میں کراٹی میں تھا اتنا قریب ہو کے نہیں دیکھا پچپن کے بعد یہ اٹھارہ سال کا عرصہ ہو گیا مجھے پہلے علم نہیں تھا معلوم ہوا ہے کہ اس زمانے میں فلڈ کنٹرول کمیشن ایک مقرر کیا ہوا اور وہ آج تک مقرر ہے اٹھارہ سال کا عرصہ کچھ کم عرصہ نہیں ہوگا اس عرصے میں یہ بھی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ ہمارے ہاں سالاو کیوں آتے ہیں اور اکثر آتے رہتے ہیں ان کی شدت میں کمی بیشی ہوتی ہے اکثر آتے رہتے ہیں دریاؤں کے راستے میں جو بھی ملک ہوگا وہاں امکان ہے اس چیز کا کہ سالاو آ جائیں ان کے آنے کی وجوہات ہوتی ہیں طبعی وجوہات فیزیکل قاضص انہیں معلوم کیا جائے اس کے بعد ایک پلان منایا جائے لمبے عرصے تک کے لئے کہ تجھ پہ قابو نہیں دل پہ تو ہے قابو اپنا اس بارش پہ قابو اگر ہمارا نہیں ہے جہاں یہ برستی ہے وہ بارش جو تباہیاں لاتی ہے اس تباہیوں کے لئے تو حفظ ماہ تقدم کے طور پر تدابید اختیار کیا سکتی ہے اس پندرہ سال کے عرصے میں اگر ہم پچھلے سلڈ سے ان طفانوں سے ایک سبق حاصل کرتے اور اس دوران میں اس کے لئے یہ تدابید اختیار کی جاتی تو یہ تباہیاں کبھی نہ آتا سلاب آتا تباہیاں نہ آتا جس نسبت سے ہماری تدبیریں ہوتی اس نسبت سے تباہیاں کم ہوتی یہ مجرمانہ تغافل تھا اس کی وجہ سے یہ عالم کی ارتباہی ہو گئی ہمارے میں میں نے کہا تھا نہ کہ یہ الفاظ خاص طرح پر استعمال کیے جاتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے دور ملوکیت کے اندر وضع ہوئیں یہ سادش جب بھی اس قسم کا کوئی ارضی اور سماوی حادثہ پیدا ہوا یہ راجہ اور برہمن کی ملی بک بادشاہ اور مذہبی پیشوائیت کا گھٹ جو انہوں نے مساجد میں و خانکاہوں میں و ہزاروں میں میدانوں میں شروع کر دیا تلانا قام کو ریایہ کو اس زمانے میں یہ کہنا کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہ ہوتا ہے تاکہ کسی کی توجہ ادھر اٹھنے نہ پائے کہ یہ جو ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں اوپر یہ ان کے جرائم کی وجہ سے ہوتا ہے تم توبہ کرو تم استغفار کرو تم نفل پڑھو تم خدا کے حضور گڑ گڑاؤ لگا دو انہیں اس طرف تاکہ ان میں سے کوئی اٹھ کے اس سے نہ پوچھے جو وہ تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ذمہ دار ہے کہ تم نے جو اس حطہ زمین کی افاظت کا ذمہ دیا تھا اس کے لیے کیا کیا تم نے تم مجرم ہو تم ملزم ہو توبہ تمہیں کرنی ہوگی اور توبہ کے معنی یہ ہے کہ پہلی دفعہ اگر ہوا ہے تو اس کے بعد یہ توبہ کرو کہ دوبارہ نہیں ہوگا دوبارہ اگر ہوگا تو بخشے نہیں جاؤگے دیکھتے ہیں عزیزہ نے معنی نلفاز کے معنی اب کیا ہوگئے کہنے کی بات یہ تھی انہوں نے توجہ ہی ادھر نہیں مڑنے دی ہماری ساری تاریخ میں یہ ہوتا ہے کہ جو جن تباہیوں کے ذمہ دار تھے توجہ اس طرف نہیں اٹھنے دی بھوکے مار رہے ہیں ایسا دنیا مار رہی ہے بھوکے واز برگاز ہو رہے ہیں کہ رزق تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے بھوکے مار رہے ہیں اس سے جا کے پوچھو اس سے نہ پوچھو جو ذمہ دار بن کے باتا ہوا ہے جس کی بدلزمی کی وجہ سے یہ بھوکا پیاس آ رہی ہے بیماریاں فیل رہی ہیں خدا کی طرف سے یہ تازیانہ عبرت تمہارے اگر برسائے جا رہا ہے کوڑے غضبہ خدا کا عذاب ہے اس کا یہ ذمہ دار نہیں ہے جو اکترار کی کنیاں ہاتھ میں لیے تقبر باٹھا ہے نگاہل کا روح خودت آنے نہیں دیتے یہ ہوتی ہے ابلیسی ملوکیت یہ ہوتی ہے اس کے ساتھ مذہبی پیشوائیت کی سادش کہ اصل قوض اور سبب کی طرف نگاہ نہ اٹھنے لکھا ہوت ہو داس ہو رزق خدا کے ہاتھ میں ہر مصیبت اس کی طرف سے آتی ہر عذاب اس کی طرف سے آتا ان کی وجہ سے نہیں آتا وجہ تمہارے گناہ ہوتے ہیں تدبیر گلگڑاؤ رو تم توبہ کرو اسے جو کچھ کرتا ہے کرنے یہ ہے عزیزان منگو تیز کہ جس سے یوں کہیے کہ ہم تو اتفاق سے بچ گئے یا جو ان میں سے اپنی تدبیر سے بچتے ہیں یعنی انہوں نے تدبیریں یہ کی ہوتی ہیں کہ ایسے حوادث آئیں بھی تو ہم بچ جائیں ایک تو ہم اس تباہی سے بچ جاتے ہیں پھر اپنے ذہن میں غیر شعوری طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گناہگار نہیں ہیں یہ خدا کا عذاب تو گناہگاروں پہ آتا ہے اس کے لئےوں کے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے یہ مرنے والے جو ہیں یہ سارے کے سارے یہ گناہگار ہیں فاسق ہیں فاجر ہیں گناہگار ہیں خرانِ کریم عزیدانِ مرن نگاہوں کا ذہب یہ بدل دیتا ہے وہ ہر حادثے اور ہر واقعہ کے سبب کی طرف پہلے رخ کو مورتا ہے یہ بتا لو کہ یہ کیوں ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ خدا بار بار کہتا ہے کہ ہم اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کیا کرتے ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبتیں ہوگی ہیں تو پہلی چیز یہ ذہن کی اندر قرآن راسخ کر دیتا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو یہ دیکھو کہ وہ ہاتھ کون سے ہیں جن کی لائی ہوئی یہ مصیبت ہے اس خرم میں مبتلا نہ ہو جاؤ کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی لائی ہوئی نہیں ہے اس کی طرف سے یہ کس طرح آتی ہے اس کی طرف سے آنے کے معنی ہوتے ہیں اس کے قوانین کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہوتا ہے قوانین کہیے قانون اس کا یہ ہے کہ اگر سلاب کے راستے میں پانی کے راستے میں مکان بناوگے اور حفاظتی تدبیر نہ کروگے تو پانی تمہارے مکان کو بہا کر لے جائے گا یہ خدا کا قانون ہے یہ مکان والا اگر اس کی رہ گزر میں پانی کی رہ گزر میں مکان بناتا ہے حفاظتی تدبیر نہیں کہتا پانی آتا ہے بہا کے لے جاتا ہے تو جب یہ کہا جائے گا کہ خدا کی درد سے یہ ہوا کہو کہ خدا کے قانون کی خلاف ورزی کا یہ نتیجہ ہوا اور قانون یہ تھا کہ سلاب کی رہ گزر میں یا تو بستی بساؤ نہیں بساؤ تو اس کی حفاظت کا ایسا انتظام کرے کہ پانی کی موجہ آئے ساٹ اکر آ کے دوسری طرف کر لی جائے انسان کو تو بلا بنایا ہے اس نے ساری کائنات وہ کہتا ہے کہ تعدہ تسخیر ہے تمہارے یہ جو چیز کہ کائنات کی قوتوں کو جو کم مسخر نہیں کرتی وہ خدا کی معصیت کرتی ہے وہ گناہ گار ہے ہم نے ان خدا کے قوانین کو دو عصم تخصیم کر دی یہ جو قوانین فطرت ہیں ان کے متعلق تو سمجھا یہ ہے کہ یہ کسی اور کے بنایا ہوئے قوانین فطرت کا اتباع کرنے والی قوم ملو بہنبدین یہ ہے وہ ہے ایک دم کنڈم دوسرا حصہ ہے وہ خدا کے قوانین کا جنہیں ہم اپنے ہم نیکی اور بدی کا میار کراتے ہیں عزیزان من یہ دونوں قوانین خدا کے ہیں ان دونوں قوانین کی سراقت پر ایمان لانا ایمان اور مومن بناتا ہے ان دونوں کا اتباع کرنا عمل صالح ہے ان دونوں کی معصیت کرنا خدا کی معصیت ہے فرق صرف اتنا ہے کہ ان دونوں کے اندر جب ان کو الادل اگر آپ رکھ دیتے ہیں یہ شرک ہو جاتا ہے وہ قومیں جنہیں ہم دہری ملحد بیدین کہتے ہیں وہ یہ جو حصہ ہے خدا کے قوانین کا وہ ان کی صداقت پر تو ایمان رکھتے ہیں ان کی معصیت نہیں کرتے ان کی اتاعت تو کہتے ہیں لیکن وہ جو دوسرا حصہ ہے خدا کے قوانین کا جس کا تعلق عالم انسانیت سے ہے اس کا انکار کرتے ہیں تو اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں نتیجہ یہ کہ وہ خود تو محفوظ رہ جاتے ہیں ان کے ہاتھوں سے باقی انسانیت محفوظ نہیں رہتی اور مومن وہ ہے کہ جو ان دونوں قوانین کی صداقت پر ایمان رکھتا ہے ان کے مطابق اپنا نظام کام کرتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان قوانین فطرت کی اتاعت سے تدابیر ایسی محکم کر لیتا ہے کہ خود ان سے محفوظ رہتا ہے اور وہ جو اقدار سماوی کہلاتی ہیں انسانیت کے متعلق قوانین جنہیں میں نے کہا ہے ان کی اتاعت سے باقی انسانیت بھی ان کے ہاتھوں محفوظ رہتی ہے مومن کہتے وہ ہیں جو امن دینے والا ہے یہ مانن کبھی ہمارے سامنے نہیں آئے یہ جو خدا نے اپنے آپ کو المومن کہا ہے تو اگر مومن کے معنی ایمان لانے والا ہی صرف ہو تو یہ خدا کی اس چیز پر ایمان لاتا ہے جو اپنے آپ کو المومن کہا المومن اس نے کہا ہے کہ وہ امن دینے والا ہے کائنا اسی طرح اس کے بندے جو مومن کہلاتے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ اس کے قوانین کی صداقت پر ایمان لانے سے ایمان لانے والے آپ کہہ لیجئے یہاں یہ اسطلاحی لحظ ہو گیا نتیجے کی اعتبار سے خدا کی صفت جو ہے المومن ہونے کی یہ عالم انسانیت میں اس صفت کے املا ظہور میں لانے کے مجھے بنتے ہیں امن کے ذمہ دار ہوتے ہیں علم بردار ہوتے ہیں انسانیت کے امن کے تو انسانیت کے امن تو وہی دے سکیں گے جو خود امن میں ہو جو خود بھوکی قوم ہو وہ دوسروں کو کیا کھلائے گی جسے پانی جاسی چیز جس پہ مدار ہے زندگی کا وہ ان کی موت کا باعث بن جائے وہ دوسری قوموں کو کیا حیات بخش چیزیں دے گی یہ ہے چیز جس طرف توجہ کا رخ جانا چاہیے یہ ہیں خدا کے وہ قوانین جن کی معصیت ہم نے کی تو ایک کام تو وہ ہو گئی کہ جو فطرت کے قوانین کو بھی مسخر کرتی ہے اور انہیں پھر جیسا میں کہا کہتا ہوں اکدار سماوی کے تابعہ ان قوتوں کو صرف کرتی ہے خود بھی امن میں رہتی ہے دنیا کو بھی امن میں رہتی ہے یہ ہیں جنہیں مومنین کی جماعت کہا جاتا ہے جو قرآن تیار کرتا ہے ان سے نیچے وہ قومیں ہیں جو فطرت کے قوانین پر ایمان رکھتی ہیں ان کے مطابق اتاج کرتی ہیں وہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کر لیتی ہیں دوسرا حصہ کیونکہ اس پر ایمان نہیں ہوتا ان کا انسانیت ان کے ہاتھ محفوظ رہتی ہے لیکن خطتوں کا مزدام محفوظ ہوتے ہیں فطرت کی قوتوں سے خط بہرہ یاب ہو جاتے ہیں اور ایک تیسری قام ہے جو ان دونے قوانین میں سے کسی پر بھی ایمان نہیں رکھ نہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کرتی اور جو فطرت کی قوت کو مسخر ہی نہیں کرتی وہ اقدار سمادی کے ماتیت ان کا اپنے اسراف نہ کر اپنے خرچے میں ہو کہ میرے پاس تو پاس ہی نہیں جو قائم فطرت کی قوت کو بھی مذہفر نہیں کرتی اقدار سمادی کے ساتھ اس کا تعلق ہی کچھ نہیں ہوتا خسر الدنيا والآخر یہ ہے وہ مقام عزیز عالمان جہاں ہم کھڑے الفاظ باقی رہ گئے ہمارے پاس وہ بھی دھوکہ دینے کے کام آتے ہیں ان بیچاروں کو جن کا کوئی قصور نہیں تھا جب ہماری پوری قوم کی مجرمان تغافل ایک بلال آتی ہے ایک سلاو آتی ہے انہیں کھڑے ہو کہ ہم کہتے ہیں کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہ کچھ آیا ہم بڑے نیکو کار ہیں عزیز آن امان قوم پوری کی گناہ دار ہوتی یہ جرائم قومی کہلاتے اجتماعی کہلاتے ملی کہلاتے اور یہی ہیں جن کی وجہ سے قرآن نے یہ کہا تھا کہ بچوں اس فتنے سے جب وہ آیا کرتا ہے تو خاصتا لزالمین نہیں رہا کرتا تھے ساری قوم اس کے اندر مقتلع ہوتی جو کبھی کسی نے کہا تھا کہ سلاب نہ پورسط کے در خانہ قدام ہارے پوچھنا آگا پیٹی کاردہ دروازہ تو آگا کدروں ہے میں کہ دو نہیں آگا جی جراد دس اندروں کنڈیدے کھول رہی وہ نہیں پوچھتا یہ اور جب وہ نہیں پوچھتا عزیزان من تو جب سال بلا آتا ہے تو مندر مسجد میں بھی تمیز نہیں کرتا دونے کو دھا کے الگ چلا جائے بلکہ اگر مندر کی امارت زیادہ مستحصم ہے تو مسجد کے مقابلے میں سترد کے حوادث کے سامنے یہ چیز کوئی شئے نہیں مسجد تو ایک تف رہا کعبہ بھی جلا وہ بھی سلام کی جد میں آیا جب حفاظ کی تدابیر نہیں کی گئی ہم کس بلا کی مل یہ حضادث عزیزان من حکرت کے کائنات کے جو قوانین ان کی دوسرے آتے ہیں ان کے متعلق علم حاصل کرنا قرآن ماننے والوں کا اونی فریضہ ہے تدابیر کرنا عمال صالح کا پہلا حصہ اور پھر اس کے بعد اتنا صاحب قوت اور صاحب تدابیر ہونا کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی اس قسم کی کوئی مصیبت آئے جہاں جا کے اپنے سینہ سپر کھڑے ہوگے ان کو بھی روگ نہ میں کہا ہے نا کہ یہ سلاب تو نہیں فرق کرتا مسجد و مندر میں نامن کے متعلق بھی یہ کہا گیا کہ سلاب ان کو ترا کرنے میں فرق نہیں کرتا تو ان کو محفوظ رکھنے میں فرق نہ کرنا یاد نہیں قرآن کے وہ آیت جس میں کہا سورہ حد میں کہ اگر ہم اس قسم کی جماعت تیار نہ جسے جماعت مومنین کہا جاتا ہے نہ یہودیوں کے سانہ بچیں نہ عیسائیوں کے مندر بچیں نہ ہندو کے مندر بچیں نہ تمہاری مسجد بچیں یہ ہے وہ قوم قرآن کا عجاز یہ ہے کہ پہلے دوسرے مذاہب کے عبادت قدوں کو لیا آخر میں مسلمانوں کی اپنی مسجد کا ذکر کیا اور جو قوم اپنے گھر کو بھی نہیں بچا سکتی وہ دوسروں کی عبادت دہوں کو کیا بچائے دی پہلی چیز تو عزیز عالمان یہ ہے ان حوادث کے متلق یہ تدابیر اختیار کر یہ بھی اطاعت ہے توانین خدا وندی اور اگلی بات یہ ہے جب یہ حادثہ آ جائے تو پھر اس سے نمتا کس طرح سے یہاں آتے ہیں وہ دوسرے اقدار خدا زندی جسے میں نے کہا ہمارے صدر اول کی تاریخ میں بھی یہ حادثہ آیا بلکہ بیق وقت دو سماوی آقاد تھی حضرت عمر رضی عنہ کے زمانے میں کہت بڑا شدید پڑھا تاہون بڑی شدت سے اٹھا سمٹ وہ آگے علاقہ آتا ہے جہاں تاہون ہے وہاں جانا چاہیے یا واپس چلے جانا چاہیے فیض نے یہ کیا کہ واپس چلے جانا چاہیے اس علاقے میں جہاں تاہون نہیں اعتراض کرنے والوں نے اعتراض یہ کیا انہوں نے کہا کہ عمر خدا کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو مظاہر بڑا وزنی اعتراض نظرات سنتے ہیں آپ جراب کیا مدہ پہا ابو ابیدہ سن لو میں خدا کی ایک تقدیر سے خدا ہی کی دوسری تقدیر کی طرف جا رہا ہوں جان کے تقدیرات حق لا انتہا اس کی ایک تقدیر یہ ہے کہ جہاں یہ وعباب پھوٹ رہی وہ وہاں چلے جاؤ گے تو متدی مرض اگر بھی بھی لگ جائے گے اس کا دوسرا قانون یہ ہے کہ جہاں یہ نہیں ہے اگر وہاں رہو گے تو اس سے بھج جاؤ گے کہا یہ دوسرا قانون تو میرا بھی تو میرا نہیں بنایا ہوا یہ بھی تو اسی خدا ہی کا ہے جس کا وہ قانون ہے کہ اگر جاؤ گے متدی مراز میں تو اس میں گرستار ہو جاؤ گے اس سے ساز علاقے میں نکل جاؤ گے تو بد جاؤ گے دونوں دوانی نے خدا بندی ہیں سوال صرف یہ ہے انسان کے تدبر کا کہ وہ یہ دیکھے کہ جب دو ممکنات اس کے سامنے آئیں ان میں سے کان سی اختیار کرنی چاہیے اس وقت مومن وہ اختیار کرتا ہے جس میں امن میں رہتا ہے اور تارون جب تحت آیا ہے تو آپ سوچئے عرب جیسا اور یہ غیرزی نظرہ مکہ اور مدینہ کا علاقہ جہاں خود ہوتا ہی نہیں ہے لیکن بہرحال مدینہ کیپٹل تھا وہاں پرویین رکھی جاتی تھی خید پڑا تو ارد گرد کی باہر کی ساری آباد سہراؤں کے جتنے لوگ رہنے والے تھے کوئی متبادل صورت اس کے سواہ نہیں تھی کہ وہاں سے عمر کی آتے اور مدینہ آ جاتے اور وہ جوک بر جوک آگا ٹھیک ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ فوراں ہی ان کے لئے باہر رہنے کا انتظام کر دیا گیا خامہ لگا دیا گیا ٹھیک ہے آتے جائے یہاں سے پھر وہ نگاہ فاروقی سامنے آتی ہے آتے ہی فوراں تو یہ چیز ہوئی کہ یہ جو آئے مدینہ سے پکا ہوا کھانا یہاں بھیجا گیا انہوں نے کھایا لیکن نگاہ واروقی نے یہ بھانپ لیا کہ وہاں سے پکا ہوا کھانا جب ان کے پاس آتا ہے تو ان میں احساس ایسا پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے دس نگر ہیں خراب کا کھانا کھاتے ہیں امت کے دل میں یہ خیال چولا نہیں جلے گا سب بہر آئے ان کے ہاں ایک دستر خان ہوگا جو جھندر احساس لے آؤ ایک جگہ پکے گا ایک جگہ کھائیں گے اللہ اکبر اور انہوں میں عمر خود بیٹھا ہوا جو ملتا تھا مصابی سب پا مصابی محمدی کا نام آب محمدی تو بہت بلند مطابعات مطابعات عمری کو تو دیکھ بیٹھے گو باز دینوں کے نا کھانے کی عمر بھر ایک قیفیت ہوتی ہے انسان کی طبیعت میں مفاصر ہو جاتا آپ تیل نہیں کھا کرتے صحت کے حساب سے لفظت ریاشی کا تسوال نہیں اتنی بڑی آدادی کے لیے میسری نے عمر بیٹا کہہ رہا کہ چیرہ جھلس گیا رنگت سیاہ پردے پیٹ میں ہر وقت درد رہنے رہنے کہتے ہیں کہ جب یہ زیادہ گلگڑاتا تھا درد سے تو آپ اسے کہا کرتے تھے کہ تیری اس گلگڑاہت سے دھوکے میں نہیں آسکتا کہ باقی عمر تو تیل کھائے تیری وجہ سے عمر جی کھانے لگ عمر فرید میں نہیں آسکتا اپنے پیٹ کے فرید میں بھی نہیں آسکتا انہیں کہا کہ دن بھر کیفیت یہ تھی کہ ان کیمپوں کے اندر پھر رہے ایک ایک کی ضرورت کے مطالق وہاں پہنچاتے تھے ایک وہ علاقہ تھا جہاں کہ معذور بچے وغیرہ آنے ہی سکتے تھے وہاں کی ذمہ داری خود آپ لولی تھی کہ ان کی نگرانی میں کروں گا دن بار یہ ہوتا تھا جسے رات بار آپ ہم کہتے ہیں دعاوں میں گزارتے تھے رات بار پلاننگ اس کے لئے ہوتی تھی مجلس سے مشاورت بیٹھتی تھی رات سوتے نہیں تھے دن یہ کچھ کرتے تھے تو یہ تیز ہمارے تاریخ میں ہے ساتھیوں کی یہ بات کہ ہمیں فکر تھی کہ اگر یہ کہت کچھ عرصہ اور رہا تو کہت سے یہ کہت زدگان تو بچ جائیں گے عمر زندہ نہیں بچے گا حادثہ آتا ہے عزیز آنے مند اسے جو ملتا تھا اس سے یوں برابر بڑھتا جاتا تھا کسی کہت ہی کہت ایک دن اپنے پوتے کو دیکھا کہ وہ کوئی جسے فروڈ کہتے ہیں پھالکی قسم کی چیز کھا رہا تھا ایک تم بیٹے کو بلایا کہ یہ کیا ہے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور عمر کا پوتہ پوتہ نپتہ یوں جاتا یہ حادثہ برحقیقت ان کا حادثہ نہیں ہوتا جن کے اوپر برائے راست بلا گرتی ہے یہ حادثہ ان کے لئے ہوتا ہے جو ابھی محفوظ ہوتے ہیں وہ جو میں نے ایک دن بے ساختہ اس مرہون دوست کا نصرہ سنایا تھا آج بار بار یاد آتا کہ میرا مرنہ خلوص نوح گر کی آزمائش ہے پتہ ہمیں کس عالم میں یہ کہہ گیا تھے یہ جو مرنے والے ہوتے ہیں عزید اس میں عزیز آنے مان ان کا مرنہ ہم جینے والوں کے خلوص کی آزمائش ہوتا ہے گناہ گار وہ نہیں تھے جو اس سلاب کے اندر مر گئے پہلے رہے یا جتنا کرنا چاہیے وہ نہیں کر یہاں اگر عمر کے پوتے میں وبدیو کے لڑکے میں کمیز ہو جائے گی یہ ہوگا وہ گناہ جو بخشا نہیں جائے جسے کوئی تعمہ بخش نہیں سکے گی انسانوں کے گناہ تو انسان بخش کرتے ہیں خدا نہیں بخش اور انسانوں کے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ قرآن نے یہ گناہ ہے کہ یاد رکھو جس سست کے ہاتھوں کوئی ایک متنفس بھی ضائع ہو گیا نہ حق جرم کے اعتبار سے سمجھ لو کہ اس نے پوری نو انسانی کو ستل کر دیا ایک فرد بھی عزیز آم من جو بچ سکتا ہمارے کچھ کرنے سے اگر وہ ہلاک ہو گیا ہے ہمارے اس نہ کرنے سے خدا کی میزان میں یہ جرم ہے کہ ہم نے پوری انسان یہ تو قتل کر دیا سوش شک میں اس کی سزا کیا ہوگی یہ ہے وہ غضب جسے ہم کہتے ہیں خدا کا آگا چاہتا ہے یہ جرائم جن کی وجہ سے یہ سزائیں ملتی ہیں نگاہ کا روح اس طرف رکھو عزیز والے پھر بات بھی سمجھ میں آ جائے اور پھر آئندہ کے لیے ہم ان تباہیوں سے بھی بک جائے ورنہ اگر ہم یہی پکارتے رہے کہ یہ مرنے والے اپنے گناہوں کی تعداش میں مر گئے جینے والے ہم اس لیے جیئے کہ ہم بڑے مقربین وارگاہ الہی تھے آئندہ ہم ان کسی طرح ان کی ذات میں آ جائیں گے سوال اس وقت یہ ہے کہ آج ہم بچنے والوں کے خلوص کی جو آزمائش ہو رہی ہے اس میں ہم کس حد تک ہوئے اتر رہے ہیں ہمارے مجرمانہ تغافل کی وجہ سے جو بچارے مر گئے ہیں جو تباہ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ان کے جران ان کی سزا بھی ان کی استباہی کی سزا بھی ہمیں ملے گی قومی حسیت سے ساری قوم کو نہ کہتا ہوں اس میں ہم شامل ہیں لیکن جو بچ گئے ہیں ان کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے اگر ہم سے کتاہی ہوگی تو یہ اگلا جرم ہوگا جس جرم کی سزا ہمیں الگ ملے گی حفاظتی تدابیر کی طرف سے تغافل برتنے میں پوری قوم کی قوم کو وہ سزا اور ان کے لیے جو کچھ کر سکنا ہے اسے نہ کر سکنا کی ہمیں سزا جو ہم زندہ ہیں اور حضر اے تیرہ دستان سخت ہیں فطرت کی تاظیر یہ فطرت کی تاظیر ہیں جو ہم پہ یہ آ رہی ہیں آج ہم میں سے ایک ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں جو اتمنان سے محفوظ اپنے گھر میں بال بچوں میں بیٹھا ہوا اسی طرح سے وقت کے اوپر کھا رہا ہوں میری اور کوئی کاری گھری نہیں تھی وہ جو اس سے بچنے کے لیے درختوں کی شاخوں پر گھٹے رہے تباہ ہونے والے گھروں کی چھتوں کے اوپر بیٹھے رہے ان گزرگاہوں کے اندر کسی نہ کسی طرح سے دھٹے ہوئے بچ گئے وہ جو اس وقت سانس لے رہے ہیں اس دھوپ کے اندر سڑی ہوئی دھوپ کے اندر بغیر کسی قسم کے سائے کے سڑکوں پر ریلوں کی پٹلیوں پر تیلوں پر اور جب بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد بارش سے بچنے کا کوئی سامان نہیں پیچھے جانے کا کوئی سامان نہیں کہ جو پیچھے تھا وہ تو سارا ختم ہو گیا آگے کوئی جگہ نہیں ہے کہ ابھی کوئی بستی بسی نہیں جا وہ جا کہ بس جائیں وہ پڑے ہوئے ہیں کس جرم کی باداش میں کہ ہم نے ان کی افعاظت کا قبل از وقت انتظام نہیں کیا آج ہم بچے ہوئے ہیں تو اپنی کسی کاری گری کی وجہ سے نہیں ایک فرد ایک کو تو بتا لے کسی طرح سے اس سلام کی تباہی میں اتنے نہیں تباہ ہوئے جو اس کے بعد ان بچنے والوں میں تباہ ہوں گے بھوک سے پیاس سے موسم کی شدت سے بیماریوں سے دوائیاں نہ نہ ملنے سے کھانے کی لئے نہ ملنے سے کسی جتنا سبما اس میں ہوتا ہے ایک دوست شادرہ کی بستی سے جان بچا کے اپنے بچوں کو لے کے یہاں چلا آیا بڑی آدمی تھے پانی تھمہ تو اس نے کہا کہ میں جا کے دیکھوں کہ اس میں سے کوئی دو چار برتن لے آؤ جس میں ہم گلاس ایک مل جائے کہ میں بچوں کو پانی پلا سکوں جب وہ گیا تو پانی اتر چکا تھا اور گھر میں سے سب کچھ مر چکا تھا اور یہ کام جائے گی خدا کے عذاب سے جس آپ کہتے ہیں غریب کے گھر میں تھا کیا ایک گلاس موجود نہیں تھا جس میں بچے کو پانی پلا سکتے اور یہ خیال آتا ہے تو ان کو جا کے ایسے دیتے ہیں جیسے کچھ بگاری کو بھیکاری کو گماغر کو خیرات کا ٹکڑا دیتے ہیں عزیزہ نے من خدا کے لیے ان کی جان تو اس عذاب نے لی تھی ان کی غیرت کو تو تم نہ خرید آج تک اس واقعہ کو نہیں بھول سکتا پیسٹ کی جنگ میں جو ہمارے جنگ کی وجہ سے خاک بسر ہوئے تک لوگ وہ یہاں آکے بس گئے ہوئے تھے ان گاؤں کے لوگ شہر میں آگئے تھے ان کی لڑکیاں دوان لڑکیاں تھے ان میں سیاسی بھی تھی جن کی شادی کے دن بھی جسے کہتے ہیں مطر ہوئے تھے مقرب ہوئی تھی تاریخ یہاں کے رہنے والوں میں سے کچھ گھرانوں نے یہ کیا تھا کچھ انتظام کیا کہ یہاں اچھا ہے ان کے ہون کے وہ خانون یا ان کے سسرال کے لوگ بھی آگئے ہوئے تھے یہ بھی تھے کہ ان کا نکاح پرہ دیا جائے بچیوں کی اس وقت محفوظ رہ جائے گی بڑا اچھا تھا یہ یہاں کے رہنے والے گھرانوں پہ اللہ ان کو خوش رکھے انہوں نے انتظام اس طرح سے کیا کہ بچیوں کو اس طرح سے ودا کیا جائے جیسے گھروں سے مات ودا کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے میار تو وہ نہیں تھا نہ ہو سکتا تھا لیکن ان میرے اس سے میں اتنی سعادت تھی علاوہ اور چیزوں کے بہرحال جو میں کر رہا تھا کہ ایک نکاح پر رہانے کی جو چیز تھی وہ بھی میرے ہاں ہوتی تھی ایک بچی کا نکاح پر آیا اور اسے دینے کے لیے جہیز کچھ چیزیں جو تھی وہ رکھی گئیں بچیا میرے لیے میری بیٹیا تھی مجھے بی بابا جی اتما کہتی ایک بچی نے ہنگٹ میں سے روٹے ہوئے مجھے کہا کہ بابا جی مجھے یہ چیزیں نہ دیجئے نہ حرام تھا کہ اس بچی نے یہ کیوں کہا آ یہاں تک ٹھیک ہے جو آپ نے کہا جہاں کے لوگ وہاں تھے میں نے ان سے پوچھا کہ اس بچی کی خاص بات کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے گاؤں کے نمبردار کی بیٹی ہے باپ بھی وہاں شہید ہو گیا بھائی بھی رہ گئے ماں وغیرہ نمبردار کی بیٹی ہے اس کی شادی انہی دنوں میں ہونے والی تھی نمبردار نے ساتھ گاؤں کے لوگوں کو دعوت دی ہوئی اور اس کے لیے بھینسیں اور گھوڑیاں اور گائے ہمارے ہاں یہ کچھ بھی دیتے ہیں بیٹی کو یہ بھی دے رہا تھا اور پھر ایک نیکی کے بدلے میں گاؤں کی ایک یتیم لڑکی تھی وہ اس کی بھی شادی کر رہا تھا اس کے لیے بھی اس نے کچھ جہیز بنایا ہوا تھا ٹھیک ہے بیٹی کے پیمانے کا تو نہیں ہوتا تھوڑا ہوتا ہے وہ جہیز کچھ یتیم بچی کے دینے کے لیے تھا یہ بچی جس کو انگرہ کر رہے تھے اس کی نگاہ جب ان چیزوں کے اوپر پڑی تو اس نے محسوس دیا کہ یہ اس قسم کی اور ویسے ہی انداز کی خیرات کی چیزیں ہیں جس طرح میرا باپ میری شادی میں ایک یتیم لڑکی کو دیڑے کا ارادہ رکھتا تھا وہ اس احساس کو برداشت نہیں کر سکی اس نے کہ بانا جی مجھے یہ چیزیں نہ انسانی غیرت اور رہمیت تو یہ چیز ہوتی عزیز عالمان اسے نہ خرید اس کا سعودہ نہ دی دی نے کسی نے تو اس طرح سے دو کیا کہا ہے اس ند انہیم نے یوں بھیک دے کہ دست اتا کو خبر نہ ہو خیرات کی طرح سے نہ دو عزیز عالمان ہمارے بھائی ہمارے ہی جیسے ہم سب ایک مشترکہ مصیبت کے اندر گرفتار ہمارے پاس کچھ بچ گیا ہے ان کے پاس کچھ نہیں بچ دو بھائیوں میں بانٹ کے کھانے والی جو قیفیت ہے اس انداز سے کچھ یہ کرو تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس دنیا میں بھی آپ کو عمل مل جائے گا اور اگر ایمان ہے تو اس کے بعد کی زندگی میں بھی اللہ آپ کی حفاظت کرے گا یہ ہے عزیز آن امان آج کرنے کا کام اس کام کے لئے اور اس کے بعد کام کا فریضہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت نگاہ رکھے اور پوچھتی رہے کہ ذمہ دار ارکان نے کیا کیا کہ آئندہ کے لئے ایسی تباہی اس ملک پہ نہ آئے بجائے اس کے کہ کچھ لوگ اقتدار پر آ جائیں جو باقی رہ جائیں ان کی کوشش یہ ہو کہ کسی طرح سے اقتدار ان سے چھنکے ہمارے پاس آ جائے مسئلہ ہی سارا یہ رہ جائے بجائے اس کے اندر یہ سارے کے سارے ذمہ دار عرباب قوم کے ابنائے قوم جنہ کہتے ہیں وہ اس کے اندر سارے کہ سارے آ جائے اس کی بجائے ان سے ہر وقت پوچھئے کام از کام اس سالات کے بعد یہ ایک سوال تو پوچھتے رہیے جو بھی تمہارے پاس آئے مخالف میں آئے موافق میں آئے پوچھئے یہ کہ آپ نے کیا اقتدابی اختیار کی کہ آئندہ کے لیے قوم اس ہلاکت کا شکار نہ ہو یہ پوچھئے عزید آن امان ہر لیڈر بننے والے سے پوچھئے ہر نعرہ لگانے والے سے پوچھئے ہر جلوس نکالنے والے سے پوچھئے اور ہر ووٹ مانگنے والے سے پوچھئے آپ نے اس قوم کی حفاظت کے لیے کیا تدابی اختیار اور اس میار کے مطابق یہ جائزہ لیجئے کہ یہ اس قابل ہے کہ اس کی کوئی بات مانی جائے اگر عزیزہ نے من عوام کی بات آج کچھ معنے رکھتی ہے جسے ہر وقت کہا جاتا ہے عوام کی بات کے معنی یہ ہوں گے کہ اب یہ جینے والے عوام یہ پوچھیں اور انہیں سے ہر ایک سے پوچھیں کہ اس دفعہ ہم تو بچ گئے ہیں آپ نے کیا انتظام کیا ہے کہ آئندہ کے لیے یہ ہلاکت ہمارے سر کو مقلب نہ ہو جائے یہ صرف کسی کے وعدے پہ نہ رہی ہے وعدہ تو اس انداز کا ہونا چاہیے میں نے پہلے بھی ایک برس میں یہ چیز کہی تھے وعدے کی اہمیت کے بیش نظر قرآن کریم نے کئی مقامات کے اوپر خدا کا وعدہ بھی یہ کہا ہم نے یہ وعدہ کیا ہوا اور اس کے ساتھ اس نے ایک جوا کہا ہے کہ ہم تو بڑے استقل قول واقع ہوئے ہیں بات کے سچے لا یخیف المیاد کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے اس کی تاقید کو زیادہ نمائع کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ہمارا وعدہ بھی وہ ہے کہ اگر تم کسی وقت دے تو نہیں پورا ہوا تو ہم سبھی پوچھ سکتے ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر وعدہ تو وہ چیز ہے عزیز آنے من یہ سارے وعدے ہیں جو ایسے وقتوں میں کیے جاتے ہیں اس کے بعد فریضہ ہو جاتا ہے وعدہ کرنے والے کا کہ وہ بتائے کہ میں یوں پورا کر رہا اور فریضہ ہو جاتا ہے اس کا جس کے ساتھ وعدہ کیا جائے کہ وہ اس کے بعد پوچھے یہ وعدہ جو کیا تھا وہ پورا کیوں نہیں کیوں وعدہ پورا نہیں کیا گیا اور اس چیز کو سب سے پہلا بنیادی جرم کرار یہ ہے عزیزان من بچنے کی بات اس معلم صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوم کو تعلیم دی تھی وہ تو ایک قدم آگے لے گیا تھا قوم شام کے سہرائے میں حضرت عمر نے واپسی پہ دیکھا تھا نا اپنے معلوم کے مطابق کہ وہ بزاعت خود جا کر ایک ایک کا حال معلوم کیا کرتے تھے اپنے اخبارات پر بروسہ نہیں کیا کرتے تھے خود جا کر معلوم کیا کرتے تھے کہ حال کیا ایک وہ زیدہ سے خیمے میں گئے وہاں ایک بڑھی تنہا بیٹھی تھی اس سے پوچھا اپنی دوران میں کہوں گا کہ مائی کیا حال ہے تمہارے اس نے کہا تمہیں میں حال کیا بتاؤں جس کو حال پوچھنا چاہیے جب اسے ہی اس کی پرغاہ نہیں ہے تو میں کسی دوسرے کو حال بتانے کو تجاب نہیں کہا کہ مائی وہ کون ہے کہ جس کے ذمہ تمہارا حال پوچھ نہ سا کہا کہ وہ جو زمان خلافت اپنے ہاتھ میں لے کے بیٹھ گیا ہے وہ جس نے ذمہ داری پہلے اپنے خطبے میں یہ اعلان کیا تھا کہ اگر دجلہ کے کنارے کل کتہ بھی بھوک سے مار گیا تو اس کی ذمہ داری مجھ کے آئد ہوگی یہ اس کی ذمہ داری تھی میری مصیبت کا پوچھ میں سمجھتا ہوں اتنے سے ہی کچھ کم عوص نہیں پڑی ہوگی کہ آپ نے اگلی بات بھی کہہ دی ساری عمر دھڑاتے رہے اس جواب کو اور روٹتے رہے کہا کرتے تھے کہ مجھے اس مڑیا نے بتایا کہ یہ خلافت کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے اس نے کہا کہ یہ اس تک حال پہنچانا میرا فریضہ نہیں تھا یہ اس کا فریضہ تھا کہ فرد کے مطلق باخبر رہتا اور آگے کہا اس نے کہا تھا کہ جو خدا خبیر کے نام پر ہم سے اتائت لیتا ہے اسے اتنا خبیر ہونا چاہیے کہ ہر بحرد کی خبر اس کے پاس موجود ہو کہتا ہوں کیا تعلیم حضور دے گئے تھے اس قوم کو کیا قرآن سمجھا گئے تھے اس قوم کو یہ پر حکومت کام کرنا پوچھو سوریا سے کہ وہ کیا بات سمجھی تھی خدا کے نام پر حکومت کام کرنے کے معنی یہ ہیں جو ذمہ داریاں خدا نے اپنے اوپر لے رکھی ہیں انسانوں کے متعلق وہ ذمہ داریاں ان کے ہاتھوں سے پوری ہوں گی وہ خبیر ہے وہ خدا ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ خبیر ہوں ساری مملکت کے لیے ساری عمر رہتے رہے اگر تھی عمر اس کے بعد خلافت کی ذمہ داری اس بڑیا نے مجھے سمجھائی تھی کہ یہ ہونا چاہیے اور یہ جو بات میں نے کہہ دی ہے خدا نے جو ذمہ داری لے رکھی ہیں وہ ان کے ہاتھوں سے پوری ہوتی ان کی ذمہ داریاں وہ ہو جاتی ہیں یہ چیزیں بھی کو ہمارا بات کا تراشیدہ فلسفہ میں ہی عزیز آن امان یہ بھی تو قرآن سے حاصل کرتا بصیرت اور علم ہے کسی بھی تو عمر نہیں سمجھا تھا رضی اللہ تعالی یہ چیز کے خدا براہ راست ذمہ داریاں پوری نہیں کیا کرتا تو دیگر آیات کھیل آیا سورہ یاسین کی تو آیات سامنے لائے کہ جان ان جوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بھوکوں کی روٹی کا کچھ انتظام کرو تو یہ کہتے ہیں کہ تم کیا کہ رہے ہو رزق کی ذمہ داری تو خدا نے نے رکھی ہے اگر اسے یہ مقصود ہوتا کہ یہ بھوکے نہ رہے تو وہ یہ روٹی کی نہیں دیتا تم کیا کہتے ہو اس کی ذمہ داری کو ہم پورا کریں کہا یہ آگے سے جواب دیتے کہا کس قدر گم رہی میں مبتلا ہے کہ انہیں پتا نہیں ہے کہ خدا براہ راست کسی کے موں میں آکے لکمہ نہیں ڈالا کرتا وہ ذمہ داری ان کے ہاتھوں پورا یوہ کرتی ہے جو خدا کے نام پر اپنی اطاعت خدا کی اطاعت لیتے ہیں لوگوں سے یہ چیز تھی اور وہ بات جو میں ابھی کہہ رہا تھا کہ یہ بات بھی عمر نہیں ہمیں سمجھائی پہلی بات تو میں نے تقدیر کے معاملے میں کہی تھی میں نے ارز کیا تھا کہ میں اس کی مثل ایک فکرہ نہیں جانتا یہ جو دوسری چیز ہے اس نے تو یقین معنی عمر بھر کے لیے مجھے ایک عجید ویس کی قیتیت میں رکھا ہوا کہ پہلی دفعہ یہ سامنے آئی تھی میں عرض نہیں کر سکتا کہ کتنے دنوں تک مجھ پہ ایک محویت کا علم رہا تھا بات سمجھ میں نہیں آتی تھی اس سے پیشتر کہ خدا نے یہ چیز کہی ہوئی ہے ہر پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں اعتراض دل میں سے یہ اٹھتا تھا کہ روز پکارتے ہیں وہ تو پکار کا جواب نہیں ملتا مصیبت زیادہ مصیبت میں گریستار رہتے ہیں بھوکے بھوکے رہتے ہیں یہ کہاں سے جواب ملتا ہے حضرت عمر نے سمجھا دی اور یہ تو میں پھر کبھی تفصیب میں ارز کر ہوا اسلام کا صحیح نظام تو میں نے سمجھا ہی حضرت عمر سیرت انسانیہ کی مراج کبھرا نبی عکم صلی اللہ علیہ حضرت حوادث کے زمانے میں دین کو مستحقل کس طرح سے رکھا جا سکتا صدیق اکبر سے سمجھ اور استحکام کی طرز اتمنان ہونے کے بعد یہ نظام خدا بندی کیسے عملا متشکل کیا جاتا ہے سیرت فاروقی سے سیکھ ہم سنیے کہ وہ اس مشکل ترین آیت کو سمجھاتے کس طرح سے خدا سے دعا ہم کب کرتے جب کوئی ہماری ضرورت روکی ہوئی ہوتی ہے جب کوئی مسئیبت آتی ہے جس کا حل نہیں ملتا جب یہ ضرورتیں پوری ہوتی رہے مشکلات کے حال آتے چلے جائے ضرورت نہیں پڑتی ہے سنیے ان کا فکر کہا کہ خدا نے مجھے یہ ذمہ داری خلافت کی اس لیے سانپی ہے عزیز آنیمان یاد رکھئے گا یہ انفات اس لیے سانپی ہے کہ میں تمہاری دعا کو خدا تک نہ پہنچ میں اپنے راستے میں روگ لوں اگر تمہاری کوئی دعا خدا تک پہنگ گئی تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ میری شکاعت ہو گئی جو ذمہ داری اس نے پوری کرنی تھی اس نے نہیں کی اس لیے ہمیں تمہارے ہاں آنا پڑا کہا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ ذمہ داری اس لیے دی گئی یا چار لذہ سوچ یہ اس لیے دی گئی ہے کہ میں تمہاری کسی دعا کو خدا تک نہ پہنچ تو میری شکاعت ہو گیا یہ بات عزیز آن من کسی آئین میں یہ لکھ دینے سے نہیں ہے کہ کائنات پر اقتدار آلہ خدا کا ہے ریاست کا مذہب اسلام ہوگا خدا کی حدود کی اندر رہتے ہوئے یہ سب کچھ کریں گے ٹھیک ہے آئینی طور پر اس کا اعلام ضروری ہے لیکن اس اعلام کے معنی یہ ہے کہ اس کے بعد خبیر ایسا ہونا پڑھے جیسا اس بڑیہ نے شام کے دشت میں عمر سے کہا تھا اور اس کے بعد ذمہ دار ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جو اس ذمہ داری کے احساس کرنے والے نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ ذمہ داری اس لیے سونٹی گئی ہے کہ تمہاری دعاوں کو خدا تک نہ پانچ نہیں کہ تمہاری اگر کوئی ضرورت روکی رہے پلہ پکر راستے میں کھڑے ہو جاؤ گرے باند کے ہاتھ ڈال دو جلہ دو کہ عمر یہ کیوں نہیں ہوا جو عمر اعلان کرتا ہے کہ دجلہ کے کنارے مدینہ میں بیٹھا ہوا دجلہ کے کنارے مملکت کا آخری صورت تھا نا اس دور میں کوئی انسان کوئی متنفذ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی رزق کی ذمہ داری خدا پہ نہ ہو اور یہ ذمہ داری پلٹ آ جاتی ہے ان کے اوپر جو خدا کے نام پر یہاں مملکت کام کرتے ہیں اس لئے آپ نے انسان نہیں کہا تھا کتا ہی کہا اور پھر یہ ذمہ داری کی یہ صورت نہیں ہے بھوک سے نہ ہم ان میں کھانا کھائیں یہ بھی تو بھوک بٹانا ہے اور وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لئے اگر ہم اوپر سے تھیلی میں چنے اور چار لٹکا دیں یہ بھی بھوک سے بٹانے کی صورت ہے اس ذمہ دار کی یہی شکل ہے کہ بھوک سے بٹانے کی ان کی شکل کو شاہر ہوگی شکل وہ ہوگی کہ جب وہ خان کا تاسب حضرت عمر کے ہاں آ کے بیٹھا ہو کونسی وقت کھانے کا وقت آگیا وہاں یہ کسی قسم کا حجاب تک اللہ تو ہوتا نہیں کہ اگر باہر سے آگے بیٹھ کے بات کر رہا ہے کھانے کا وقت تو رہا تو ہم اٹھ کے جاتے ہیں وہاں کھانا مگاتے وہاں آگئے وہ کھانا آگئے وہ کھانا اس نے دیکھا جا کی روٹی تھی تھے تھے جاتون کا تیل تھا جاتون وہاں گھنی ہوتا یہ ہوتا آلا تیل وہ شام سے آیا اس نے کہا کہ امیر الممینین آپ جا کی روٹی کھا رہے ہیں اب تو مملکت میں گہوں اتما ہوتا ہے کہ آپ گہوں کی روٹی کھا لیں آپ نے کہا غالبا اقبا نام تھا حاصل ہے اقبا مجھے اس وقت یہ تو یقین ہے کہ مملکت میں ہر فرد کو جاؤ کی روٹی مل رہی ہے کیا تم مجھے یقین دلا سکتے ہو کہ ہر فرد کو مملکت میں گہوں کی روٹی بھی مل رہی ہے اس نے کہا کہ نہیں یہ تو میں یقین نہیں جلا سکتا تو کہا کہ پھر مملکت کے امیر المومنین پر گہوں کی روٹی اس وقت جاز ہو سکتی ہے جب مملکت کے ہر فرد کو گہوں کی روٹی مل اسے وہ آخری شخص ہونا چاہیے کہ جو گہوں کی روٹی کھائے جب تک پہلے باقیوں کو نہ مل جائے گہوں کی مل رہی اس کا مجھے اتمنان ہے میں کر لیا اتمنان یہ کہ گہوں کی مل رہی ہے اس کا انتظام اتمنان مجھے نہیں ہوا وہ نے یہ کہا ہے کہ وہاں کھا رہے بڑی خوشی کی بات ہے وہاں کھا رہے میں تو اس دن کھاس ہوں جب مجھے یقین ہو جائے کہ مل کے ہر سرد کو گنہ کی روٹی مل بہی ہے سعوات محمدیہ کہا جائے حدیب آمان مکیہ یہ رہا تھا کہ حوادث عرضی اور سماوی آتے رہتے ہیں جب تک آدم اس مقام پہ ابھی نہیں پہنچتا اسے تو کہا تھا کہ اس کو اسما اللہ بتا دیئے گئے تھے کہ کائنات کے ہر قانون کا علم جب تک ابھی حاصل نہیں کرتا بہت سے گوش ابھی آسے ہوں گے فطرت کی قوتوں پہ جو ہنوز اس کے تسخیط سے بہر ہوں کوئی لیکن جب تک یہ پورا علم حاصل نہیں ہوتا یا جس نسبت سے کسی قان کو یہ علم حاصل کھوتا ہے یہ ارضی اور سماوی آفات و حوادث تو آتی رہیں گی سوال آگے یہ ہوگا پھر کہ ان حوادث سے ہم نپٹے کس طرح سے ہیں کہ یہ کوئی تباہی برقا تعلیم عزیزان امان جو اس نے ہمیں دی پہلی چیز یہ دی کہ یاد رکھو کائنات کی ہر قوت تابع تصغیر ہم نے تمہارے کر دی مطمئن نگاہ تو یہ ہے کہ اس طرح سے ان کو کنٹرول میں اپنے لاؤ ان قوتوں کو کوئی قوت بھی جمعر اختیار سے باہر نہ تمہیں قوانین کے متعلق میں عرض کر رہوں مومن کا مقام تو بہت بڑا ہے چائنہ شیخ تی گولڈ یہ کتاب آئی چین میں یہ دریائے زرد جو ہے یلو ریگر اس کی طغیانیوں کا اور حلاقت سامانیوں کا یہ عالم تھا عام طور کے ہر سال مرساد کے موسم میں اس کا پاڑ قریبا تیس میل تک ٹوڑا ہو جاتا اور اس نے جب سے تاریخ بنی تھی اس ملک کی کوئی سال امن سے گزرتا ہی نہیں اس لیے کہ کوئی خاص متین اس کا رخ نہیں تھا بینکس نہیں تھے سواحل نہیں وہ ہر سال اپنا رخ بدلتا تھا اور پھر اس قسم کا بپرا ہوا بریاج آپ اپنی مرضی کے مطابق رخ بدلے تو اس کے بعد تو نہ کہہ رہا منزلت باشد میں میرا کوئی محفوظ ہی نہیں رہ سکتا تھا ملک ٹائم ان نوم سے یہ تواہیاں چلی آ رہی تھی اس ملک میں اور ان قوم نے یہ سوئی لیا تھا کہ صاحب یہ ہمارا مقدر ہی ایسا ہے افیون تو وہ بڑا ڈرامیٹک اندازہ ہے کہ جس میں موضہ تنگ نے جا کے وہاں سلاب کے زمانے میں اس کا فکرہ ہے اس کی تغریر پر دریا زرد تم تاریخ انسانیت کے ابتداع سے من مانی کر رہے ہو اب بھی تمہاری یہ صورت ہے کہ تم کسی پابندی کے قائل نہیں اس لیے کہ اب تک اس قوم کے اندر بھی کسی قانون اور ذابطے کی پابندی نہیں ہوتی اب یہاں اقتداد اس قوم کے ہاتھ میں آیا ہے جو قائد اور ذابطے کی پابند ہے زرد دریا اس کے بعد تمہیں بھی قائد اور ذابطے کا پابند رہنا پڑے گا آئندہ سال سے تمہیں ساحلوں کے اندر بہنا ہوگا ساحل سے باہر نہیں جا سکتے اور آئندہ سال دریا زر ساحلوں کے اندر بہتا اب وہ انسان کے مقرب کیے ہوئے راستے میں جا رہا ہے انسان تو وہ بلا ہے اس میں جہاں سے دریا نکلتا تھا راستے میں جتنے آرادیاں تھی ان کے حصے میں ٹکڑے کر دی بریا کے اس حصے کہے ایک میل دو میل کا ان کے ذمہ یہ لگا دیا کہ تمہاری روٹی کا ذمہ ہمارے ہوتا ہمارا ذمہ یہ ہے کہ جتنا جی چاہے بھی پھر جائے توڑ نہ سکے ان کو اور آئندہ برسات تک بریا یلو کو لگام اس میں ابھی ان اکبار سمادی پر ایمان کا ذکر نہیں آرہا کہیں صرف فطرت کی قوتوں کو مچحصر کرنے کا ذکر آتا ہے جس کے لیے قرآن نے آدم کہا ہوا ہے مومن نہیں وہاں کہا ہوا یہ مقام آدمی تھے جہاں فطرت کی قوت ہیں اس کے تابع تصفیر ہوتی ہوا متنفذ جو آدمی کے مقام کے اوپر ایسا کر سکتا ہم تو آدمی کے مقام کے اوپر بھی نہیں پہنکے اور اسی لیے تو اس نے یہ کہا تھا دکھ بھرے آواز میں اس قوم کو پکار کے بہ آدم نہ رسیدی خدا کے میں جو ہی تو تو کے جو بندلہ پتر نہیں بنیا آدمی کے مقام پہ نہیں پہنچ خدا کی باب جا کر رہا تو کیا عجیب انداز تا اس تس کے کہنے کے بعد میں نہ رسیدی خدا جو مجھوئی لیکن ہمیں تو یہ خدا کے پرستیدہ جو ہیں آدم کے مقام پہ پہنچ نہیں لیتے جو ہی اتباہ یا لائی یہ فطر کی قبطیں ہماری لگاہوں کا روخ انہیں دوسری تر موڑ دی نہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں یاد آنے دیں نہ ذمہ دار اور باب کی ذمہ داریاں ان کے سامنے لانے بتایا ہی نہ گیا کہ یقین جرائم کی پیداش میں یہ ہو رہا گناہوں کا جرد ہونے خدا اور ان کی توجہ ہی نہ آئے نتیجہ یہ کہ ہر بار کا سلام پہلے سے زیادہ تباہ یا لانے والا بات کیا ہی تھا ابلیس سادش نے کہ راج اس کا کہتا تھا کہ میں اس امت کی بیداری سے ڈرتا ہوں ابلیس نے کہا اپنے مشیروں سے کہ ابلیس کے مقتع نگاہ سے حقیقی فتنہ جو ہے وہ مزدقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے درتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں تو انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ پھر ہم کیا کریں کہ یہ امت بیدار نہ ہونے پائے مقام آدمیت تو بھی نہ آنے پائے خدا کا مقام تو اور ہوتا ہے اس نے کہا تھا کہ پروگرام اس کے لیے یہ ہے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح و باہی میں ہی سے پختہ تر کر دو مزاد خان گاہ ہی میں ہی سے سلا آتے ہیں تو ان کے آنچوں میں تسبیع دو انہیں یہ کہ دو کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے جرائم کہ کس نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ قوم تباہ ہو گئی مست رکھو ذکر و فکر صبح و باہی میں ہی اخت تر کر دو مزاد سام پاہ تاب سات زندگی میں اس کے سب مورے ہوں بات سب مورے ہوں مات ایک ایک مہرہ مات ہوتا چلا جا رہا عزیز آن مات مشرقی پاکستان کی بسات پہ ہمارے مہرہ جس طرح مات ہو رہا یہاں آنے کے بعد جس طرح ایک ایک مہرہ مات ہو رہا عزیز آن مان بھکاریوں کی قوم کی طرح ادھر ابر پھر رہے اس اکتر کی جنگ کے بعد کے اواقب میں جو کچھ ہمارے پاس آت ہو رہا ہے جس طرح سے وہاں وفد جا رہے ہیں ہمارے جس طرح سے یہ مذاکرات مذاکرات کیا ہو رہے ہیں جس طرح سے ہر دائے ہم خود سریبی میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں آج صبح کے اخبار میں یہ تھا جس تڑپ تھا کہ اتنے لمبے چوڑے مذاکرات کے بعد بات وہیں پھر ہے انہوں نے کہا یہ کہ نہیں ہندو کی ذہنیت ہمیں کسی فاصلے کی طرف نہیں آنے دیتی خوئی نئی بات نہیں ہے ہندو کی ذہنیت ہندو نے پاکستان بننے کے بعد جواہر لال نہر نے اپنی پہلی تقریر میں یہ بات کہ ٹھیک ہے آپ جنہ کو یہ کچھ کر لینے دیجئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں لگے جائے تو ہم پھر اگھر بھارت بنا دیں جن کے عظام یہ ہوں ان سے ہم خیر کی توقع کر سکتے ہیں عزیز آنے من کسی سے بھی یہاں خیر کی توقع نہیں اپنے ہی حسن عمل سے یہ چیز ہو سکتی اور پھر حسن عمل کے اندر فرید میں آجائیے قرآن نے پہلی بات کہی تھی کہ اپنی سرحدوں کو اتنا مضبوط رکھئے کہ تم یہاں بیٹھے ہو اور مخالفین کے دل وہاں کام پر رہے ہوں تمہاری وزا سے یہ اتحا تھا مومن کے مطلق یہ کہا تھا مومن کی زندگی یہ ہے اس حفاظت کے لئے وہ ہر وقت تیار ہوتا مدان جنگ میں جانے کے لئے وہاں دو ہی شکل قرآن نے بتائی ہے تیسری شکل ہی ہے یا وہاں وہ اپنی جان دے دیتا ہے یا غالب اور منصور واپس آتا اب بھی یہی چیز اس مسئلے کو حل کر سکے گی آج بھی یہی ایک حل ہے کوئی دوسرا حل اس کا نہیں لیکن اس کے لئے تو قرآن نے شرط لگائی کہ اس کے لئے اس انداز میں میدان جنگ میں لڑنا ہوگا یا قوم کو وہاں تو سپاہی الگ ہوتا ہی نہیں قرآن کے روز تو ہر مسلم انزبائی ہوتا ان کے لئے کہا تاب بنیان مرسوس قوم کو یوں ہونا چاہیے جیسے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو اینٹ کی بھی دیوار نہیں کہ دو دیوار کے اندر ہی تھوڑی سی یوں ہی رکھنا ہوتا ہے جیسے سکتہ ہلکے ایک دردہ دیوار بنائی ہوئی ہو عزیز آن مرس یہ مثال کی قرآن میں قوم کے اندر اس قسم کی بہمی اللہ سب بین قلوب دلوں کی دیواریں اس طرح سے ملی ہوئی ہوں پوری قوم کے اندر اور پھر ایک ہی زندگی کا مقصد ہو یا وہاں سے غالب اور منصور لڑنا ہے یا جان دے دی ہے عزیز آن مان آپ ایک ہندو کہہ رہے ہیں ایران اور رومہ جیسی طاقتیں مٹھی بھر عربوں کا ایک نام میں مقابلہ نہ کر سکیں ہاں آگے علاج اس کا یہ ہو لیکن یہ جو آفتے آتی ہیں ان کا علاج عزیز آن مان یہ قرآن کہتے جو مصیبت تم سے آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوتی ہے مصیبت آئے تو دھونڈو ان ہاتھوں کو جن کی وجہ سے مصیبت آئی ہوتی ہے یہ عزیز آن مان میرا آج کا تغام اور پھر دور آدو کہ ہم جو دچ گئے ہیں ان مصیبت سے ان ان کے لئے جو اب سانس لے رہے ہیں ان آفتوں کے اندر ان کے لئے جو کچھ ہم سکتا ہمیں کریں اور اس انداز سے کریں کہ ان کو اس تا احساس نہ ہونے پائے کہ ہمیں خرات دی جا رہی ہی ان کی طریق زندگی کو بچانے کے لئے ان کی انسانی زندگی کی موت اللہ ہمیں اس کی کافیق دے بات میں نے درس کی اس آیت سے شروع کرنی لیکن آج اس موضوع سے زیادہ موضوع موضوع ہونے سا اور آج کیا ابھی تو پتنی ہمیں کب تک یہ چیزیں جو ہیں دہرانی پڑیں یا اللہ ہمیں نے نگاہ دے دے کہ ہم ایسے اوقات میں ان اسباب کو دوسروں کی طرف تلاش کرنے کی بجائے اپنے ہا تلاش کیا دوسروں کو ذمہ دار قرار دینے کیلئے ہم خود سوچا کریں کہ ہم کس قبر ذمہ دار پھر تعفیق دے دے کہ اس کے بعد ہم یہ چیز عظم کریں اس بات کہ اس دفعہ یہ ہو گیا ہے اس کے بعد ایسا نہیں ہوگا ربنا تقبل مننا انتا انتس سمیو علیہ